چودری پرویز اللہی شادن لن دیرہ غازی خان میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا مصرف علاقوں میں روت کو ہی بہن نکلا پانی بینل صوبائی شہرہ کوئٹا روت سخی سرور پر بہنے لگا درجن و بستیاں زیریاب ستر کلومیٹر سے زائد کا علاقہ متاثر چوکی والا میں پانی شہر میں داخل تمام تعلیمی داروں کو پیل رولیف کیمپس کا درجہ دے دیا گیا لاکھوں گندم کی بوریاں بہت گئیں مظفرگر اور لیہ کے ظلا سے بھی ریسکیوٹ کی ٹیمیں اور کشتیاں طلب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانے لگا کمیشنر ڈی جی خان عثمان انور کا جامپور میں سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ پیل رولیف کیمپس فازل پور کتب کینال حاجی پور سمیت سلاب زدہ علاقوں کا معنی کیا سردار جعوید اکتر نے سلا متاثرین سے ملاقاتیں کی متاثرین کے لئے محفوظ مقامات پر ٹینٹس لگا دیے گئے کمیشنر نے زلہ امن کمیٹی ران جنپور کے اجلاس کی صدرت بھی کی ادھر پر ویزلہ ہی کا ڈی پوٹی کمیشنر ڈی جی خان کو ٹیلی فون سہرابی صورتحال سے نمٹنے کی ہدایات ملتان کے حسینہ گاہی بازار کی سرکیں زیرے آپ گلیاں بن گئی طلاب پانی دکانوں میں داخل کاروبائے مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا زیڈ بلوک نیو ملتان کی گلیوں میں پانی ہی پانی غلہ مارکن میں بھی سیبریج سسٹم نہ ٹارا مکینوں کا مشکل ہو گیا گزارا ہے شہری صداف اعتجاج سی ای او ایپ جوی ایو ایم سی نے ملے کو صفائی آپریشن کی ہدایت کر دی ڈالر کی اڑان روپیہ ہلکان عوام مزید پریشان انٹر بینگ میں ڈالر مزید تین روپے پانچ پیسے مہنگا دو سو بتیس روپے تلانوے پیسے کی بلند تنین سطح پر پہنچ گیا سات روز میں ڈالر بیس روپے پانچ پیسے مہنگا ہو چکا آئی ایم سی کی ایک اور شرط پوری بجلی کا بنیادی تیریف سات روپے اکانوے پیسے پی یونٹ بڑھانے کی منصوری آج پہ تیریف میں سارے تین روپے پی یونٹ اضافہ کا اعلان اگست سے تیریف مزید سارے تین روپے بڑھایا جائے گا اکتوبر میں بجلی مزید اکانوے پیسے پی یونٹ مہنگی ہوگی جنبی پنجاب کے عوام بل بلافٹ ہے راجنپور کی ارتیز بستیوں میں بجلی کی فراہمی کیوں روکی ہائی کور ملتان بینچ نے میپکو سے یکم اگست کو جواب طلب کر لیا رکھنے قومی اسمبلی سردار جعفر خان لگاری نے درخواست دائر کی کہا حکومت حلقہ ایک سو ترانوے کی ارتیز بستیوں میں بجلی کی فراہمی کے لئے فنڈز ریلیس کیے بجلی تحال فراہم نہ کی جا سکی محرم الحرام میں امن و مان کی فضاء قائم رکھنے کا میشن ملتان میں ایس پی کینٹ حسن افضل ان ایکشن لائسنس داران اور مذہبی رانماؤں کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کرائی ڈی پیو ڈیرہ غازی خان نے جلوس روٹس پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر رحیم یار خان سید موسیٰ رزا قابی جلوس روٹس اور مختلف امام باہرکاہوں کا دورہ خانے وال میں پولس کی امن کمیٹی کے میمبران سے میٹنگ کی امن بھائی چاری کی فضاء قائم رکھنے پر زور دیا گیا سابعی صدر آسفلی زرداری نے زندگی کی سرسٹ بہارے دیکھ لیں جنبی پنجاب سمیت ملک بھر میں کے کٹنے کی تقریبات پیپلز پارٹی کی تنظیموں اہدہ داروں اور کارکنوں کی طرف سے مبارک بات کے پیغامات خانے وال میں پیپلز پارٹی ورکرز اتحاد کی جانب سے سالگیرہ کا کیکہ ٹھگیا بارشے کہیں رحمت اور کہیں زحمت ملتان میں بارش سے کچھ فصلوں کو نقصان کچھ کے لیے نعمت ثابت بارشوں نے ادھان کی کاشت کے لیے ماحول سازگار بنا دیا کاشتکاروں نے بھی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کاشت شروع کر دی زرعی یونیورسٹی ملتان مینگو فیسٹیبل نے سب کو کر دیا حیران ملتان لاہور اور اسلام آباد میں مطلقہ انڈسٹری کے لوگ جمع ہو گئے ڈائریکٹر بزنس انکوبیشن سینٹر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر مبشر مہدی کہتے ہیں فیسٹیبل میں عام کی ویلیو اڈیشن کے حوالے سے بھی مینگو گروز آگاہی دی گئی اور بابر تیئٹر ملتان میں میزیکل کامیڈی ڈراما جاری معروف حضاکار آہیرہ بلوچ نشاندار پرپورمنس سے سما بان دیا کہا حکومت بڑتی مہنگائی کو کم کرے مہنگائی کم ہوگی تو شہری سستی تفریز سے لطف اندوز ہو سکیں گے